تیم مرتب تیر قسم کی تھی ایک جبرائیل علیہ السلام آتے تھے ایک انسان کسی ایک صحابی کی صورت میں آتے تھے اور ایک ایسی مجھ پہ وہیں اترتی تھی جس طرح کی گنٹی کی آواز سمجھیں گے بانگے دارا فارسی میں گنٹی کی آواز کو کہتے ہیں کہ میری یہ باتیں ہیں یہ ایک قسم کی الہامی باتیں ہیں اور خود اقبال ایک مرتبہ کسی نے کہا جرمنی میں کہ آپ پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں آپ اتنے مفقر ہیں اتنے فلسفر ہیں آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن جس طرح آیا ہے اسی طرح ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی وہ اس نے کہا آپ تو اسی قرآن کی بات کرتے ہیں میں اپنے شائعی جب لکھ لیتا ہوں تو جب بعد میں وہ قیفیت اتر جاتی ہے تو سوچتا ہوں یہ الفاظ کہاں سے آگئے یہ خیالات کہاں سے آگئے یعنی میں اتنا چھوٹا وہ پیغمبر تو لہٰذا میں کیسے یقین نہیں کر سکتا اسی طرح ضرب کلیم آپ کو یاد ہوگا وہ جو موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ بھی پڑتے ہیں وادی تہیہ بھی پڑتے ہیں اسی طرف جب قوم کو لے گئی اور وہاں پہ جو پانی کا مسئلہ تھا تو اس نے پتر پہ جو ضرب مالی تو اس سے بارہ چشمیں ٹوٹ پڑے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں میری یہ ضرب کلیم جو ہے یہ وہی ضرب کلیم ہے کہ اس سے سارے لوگوں کیلئے چشمیں پوٹ رہیں اس کی تشنگی سراب ہو جاتی ہے اسی طرح بالی جبریل کے بارے میں پتہ ہے وہ جبریل علیہ السلام جب اوپر چلے گئے تھے اور کہا اگر یک سر موئے برطرم فروغ تجلی بسوزت پرم کہ میں اگر آگے چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے یعنی کی اوپر تک یعنی اس میں پرواز اتنی ہے جس طرح کے بالی جبریل ہے اسی طرح زبور آجم زبور دعود علیہ السلام کی اتری تھی فلسفہ تھا لیکن پوئم کی صورت میں تھا سامز آف ڈیویڈ ہمیں سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری کتاب جو ہے یہ عجمی لوگوں کیلئے زبور ہے ساری ایسی باتیں اکٹھتے کی ہیں جس سے الہامی تصور آ رہا ہے بات سمجھا گی ہاں تو لہذا بیٹا بات کو اب توڑا سا مختصر کرنی کی کوشش کریں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے آج کی محفل میں سر کو بہت زیادہ داد دیتا ہوں نعمت اللہ سر کو میں بہت زیادہ داد دیتا ہوں اس کو تو آپ پہ حصیتی استاد جانتے ہیں میں اس کو بہتی ہے کلسفلو اور کلیگ جاتا ہوں میں اس کی ایک بات آپ بتاؤں یہ جب ہمارے کلسفلو تھے تو اسی وقت بھی ہمیں کان سے پکڑ کے فوراً کسی طرف لے کے جاتے تھے آجاؤ یعنی اسی وقت سے اس کی عقیدر اس کی احترام یعنی میرے دل میں ہے یہ آج بھی مجھے کان پکڑ کے لے کے آئے ہیں آجاؤ یہی پہ یعنی میں اس کیلئے کوئی انکار نہیں کر سکتا اتنے محترم آدمی ہیں اور دوسری بات یہ کہ بیٹا آپ اپنے پروز پر نظر ڈالے نا ان کی جو ہیروز ہیں وہ اپنے ہیروز کو انتہائی ایڈیالائز کرتے ہیں ساری وہ قومیں جو اپنے ہیروز کی اہمیت کو جانتے ہیں ان کے فلسفی کی پیچھے جاتے ہیں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں میں ایک ولیمے میں چلا گیا تھا وہ اسی ولیمے میں ایک ڈاکٹر آیا تھا اور وہ ڈاکٹر ایران سے آیا تھا تو جسے تو میں نے اس کیسے ایران کے بارے میں بات ہی پوچھنا شروع کی تو اس نے کہا ایران والے ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں پاکستان والی بھی یہ کام کرے میں بھی بڑا متجسس ہو گیا کون سا کام انہوں نے کہا ایران والے حافظ فیرازی کو حافظ فیرازی جو ان کے شاعر ہیں ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہر گر میں ہمارے گر میں قرآن مجید ہے ان کے ہر ایک گر میں دیوان حافظ ہے اور یہ بھی کہ وہ دیوان حافظ سے فال بھی نکالتے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام بھی دیوان حافظ کی مناسبت سے رکھتے ہیں اور یہ بھی بتایا میرے چوٹے بیٹے کا جو نام ہے یہ انہوں نے فال کے ذریعے سے دیوان حافظ سے نکال دیا دیکھیں نا وہ اپنے ہیرو کو کتنا ایڈیالائز کرتے ہیں سر آپ کے سامنے ہیں یہ تو آپ شکر کریں نعمت اللہ سر آپ کو ملے ہیں وگرنا اقبال کو ہم کہاں منا تو یہ اتنی کالج ہے اتنی ڈیپارٹمنٹ ہیں ہونا تو چاہیے پاکہ گرینڈ لیول پر یہ پروگرام ہو جاتا لیکن سر کو پتہ ہے لیمیٹیشنز ہیں کسی نہ کسی حد تک یا اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اردو والے تو مناتے ان کا تو اپنا پرویٹ ہے وہ تو اسی کے فلسفے تعلیمات کو پڑھاتے رہتے ہیں اگر اردو لیٹریچر والے کے ذہن میں بھی اقبال کی اہمیت نہیں ہے تو ہم پولیٹیکل سائس والوں کو کیسے ملامت کریں گے کہ آپ میں علامہ اقبال کی اہمیت نہیں ہے ایدھر پڑوس میں چلے جائیں افغانستان میں خوشال بابا ہمارے ہاں پیدا ہو چکے ہیں خوشال بابا ہمارے ہاں پیدا ہمارے پویٹ ہیں لیکن خوشال بابا کو وہ اتنا ایڈیلائز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنا کومی شاعر بنائے ہوئے ستر خوشال درمیان میں ایک بات اور بات آگئی بیٹا یہ چونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جب بھی میں کہیں کسی جگہ پہ نئے سٹوڈنٹ سے مخاطف ہوتا ہوں تو ان سے ایک دو باتیں ضرور کرتا ہوں آپ چونکہ میرے نئے سٹوڈنٹ ہیں تو میں نئے سٹوڈنٹ سے ایک دو باتیں ضرور کرتا ہوں میری طرف توجہ بیٹا سر سے میں اس سے پہلے دن یہ بات کر رہا تھا دفتر میں خوشال بابا کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا یہی بات دوبارہ میں دہرائی دیتا ہوں خوشال بابا نے ایک پوئم لکھی ہے میری طرف توجہ خوشال بابا نے ایک پوئم لکھی ہے اسی پوئم میں خوشال بابا اپنے استاد سے سوالات کر رہے ہیں بہت سے سوالات اُس نے کی ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا سر جی اس کا کیا مطلب ہے یہ کیسے ہونا چاہیے استاد نے دوسرا جواب دیا یہ کیسے ہونا چاہیے دوسرا جواب تو خوشال بابا خوشال بابا کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا انگریجی میں ایک شکرہ ہے نا Be all ears Be all ears کو ہم کہتے ہیں ہماتن گوش پیٹ جانا ہماتن گوش پارسی کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے دو کان تو ہیں لیکن اور جتنے آزاں ہیں اس سب سے کان بنا لیں سمجھے کہ بی آلیئرز اسی فکرے کو نہ صرف سنیں دل کے اندر ڈال دیں بڑی قیمتی بات بڑی قیمتی بات خوشال بابا کہتے ہیں میں نے اپنی استاد سے پوچھا پشتو کشے رہے ماویل زوان دے پوزوانے کی کمیوکارک دوبارہ میں ایت رکھتا ہو جو خوشال بابا کہتے ہیں میں نے اپنی استاد سے پوچھا ماویل زوان دے پوزوانے کی کمیوکارک استاد کا جواب کیا تھا ویل یہ ہر مدامد علم اشتعال کہ نوجوان کی کوئی دوسری شغل نہیں ہونی چاہیے سوائے علم حاصل کرنے کی بدکسمت یہ ہے ہمارے نوجوان کے اندر سارے شغل ہیں سوائے علم حاصل کرنے کی سارے شغل ہیں سوائے علم حاصل کرنے کی خوشال بابا کہتے ہیں ماویل زوان دے پوزوانے کی کمیوکارکا ویل یہ ہر مدامد علم اشتعال آپ جانتے ہیں ماہرین نفسیات ترٹین سے لے کر نائنٹین کا جو ایج ہے اس کو ٹین ایج کہتے ہیں ٹین ایج کو ماہرین نفسیات کہتے ہیں دس از دا پرائم ٹائم آف لائف پرائم ایک منسٹر ہوتا ہے نا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے ٹائم تو سارے ہیں لیکن دس از دا پرائم ٹائم آف لائف اور ایک بات اور ہے میری طرف توجہ بیٹا اسی عمر میں انسان کے اندر دور چیزیں ہیں ایک جذبہ ہے ایک اکل ہے قدرتی بات ہے جذبہ جب کام کرتی ہے تو پھر اکل کام نہیں کرتی اکل جب کام کرتی ہے تو پھر جذبہ کام نہیں کرتا اس کی سیدھی مثال میں دیتا ہوں بائی بائی کا کتنا خوبصورت رشتہ ہے بائی بائی کا کتنا خوبصورت رشتہ موسیٰ علیہ السلام تھے نا جب فراؤن کی طرف جا رہے تھے تو اللہ پاک سے سوال کیا یا اللہ مجھے چونکہ زبان میں لکنت ہے ٹھوڑا سا تمزوری فیل کرتا ہوں میرے ساتھ اگر میرا بائی ہو تو بہتر ہوگا حروق اللہ نے اس کی دعا قبول کر لیا اور کیا کہا کیا کہا سانشدو آزدو کا بے آخی کا کہ ہم آپ کے کندے آپ کے بائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے یعنی بائی کندے مضبوط کرنے کے لیے ہے لیکن آج آج بائی کندے کمزور کرنے کے لیے بنا ہوئے باسمی میری ہاں تو یہی بائی کا رشتہ یہ جب بائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کیلئے کلاشن کوک پکڑ لیتے ہیں جذبہ ہوتے ہیں انتقام کا غصے کا اسی جذبی کی بنیاد پہ وہ فوراں اس کو قتل کر لیتے ہیں جذبہ یہ جذبہ اکل سمجھا رہا ہوں جذبہ ختم ہو گیا اب پھر اکل کام شروع کر رہی تھی اوہ یہ میں نے کیا کیا بڑے پیارے بائی کو وہی پھر شروع ہو جاتا ہے یہ جذبہ جب کام کرتی ہے تو اکل کام نہیں کرتی آپ جس سٹیچ میں ہیں اس پہ اکثر جذبہ کام کرتا ہے اکل کام نہیں کرتی اسی وجہ سے اکل والوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی اکل والوں کی جو باتیں ہیں اچھی نہیں لگتی ہر ایک اپنے والد کو کہتا ہے میرے والد بڑے بے وقوع ہیں میرے والد کچھ نہیں جانتے کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر جذبہ ہے اور آپ کے والد اکل کی زبان بول رہے ہیں پیسی وجہ سے جذبہ اور اکل ابھی جو بات کہنا ہے عشق پختہ ہوتی اکبال کشیرے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل عشق مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی کیوں؟ عشق جذبہ ہے اکل علیدہ چیز ہے اکبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اکل جب تولنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے پختہ ہو گئی عشق مسلحت اندیش یہ عشق جب تولنا شروع کر دیتی ہے تو ہے خام ابھی کچھا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں بے خطر پوت پڑا آتش نمرود میں عشق جذبہ تھا اکل اب یہ نہیں کہہ رہی تھی چل جاؤ گے یہ ہو جائے گا بے خطر پوت پڑا آتش نمرود اکل ہے مہوے تمہا شائل اگر وہ سوچ رہے یہ کیا کیا آگ میں آگ کی طرف کھود رہے ہیں بات میں آگئی تو آئی اسی سٹیج پہ بیٹا جذبہ کام کرتی ہے اکل کام نہیں کرتی تو لہٰذا میری باتیں یا اقبال کی باتیں چونکہ اکل کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی لیکن بیٹا یہ وہی بات ہے نا کہ سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں بات میں آگئی ہاں اسی اسی یہ جو معوی الزوان میں فضوانائے کی کمیوکار کا اس کے ساتھ میں اکثر اقبال کا اکشیر ملا لیتا ہوں میری طرف توجہ چونکہ سر نے پہلے بتایا میرے بارے میں کہ سر کو اقبال اور پرشال دونوں اقبال کو میں اکثر ملا لیتا ہوں بعض نوجوان یہ کہتے ہیں غربت ہے یا منٹل لیول لو ہے ہائی ہے اسی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے ان کو کتاب میسر ہے اقبال کیا کہتے ہیں آج میں نے یہ شیر سٹیٹس کی بھی لگایا ہوئے اقبال کہتے ہیں بہترین شیر اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنان کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنان کر کہ جہاں میں نان شغیر پر ہے مداری قوت حیدری تھوڑا سا شیر سمجھا دوں وہ کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر اقبال بڑے خوبصورت اندار میں کئے رہے ہیں تیری انسان مٹی سے بنائے انسان مٹی سے بنائے اور مٹی کے بارے میں اقبال کئے رہے نا تیری خاک میں ہے اگر شرر اگر آپ کی مٹی کے اندر حرارت ہے گرمی ہے میں تھوڑا سا اور بھی آسان کر لیتا ہوں اگر آپ کے اندر غیرت ہے اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو خیال فقر و غینا نہ کر پھر یہ خیال چھوڑ دو فلانا فقیر ہے یا میں فقیر ہوں وہ غنی ہے کسی وجہ سے تو فقر اس نے صرف پیشہ کے معنی میں نہیں دیا فقر ذہنی لیول فیزیکل لیول دوسرے مختلف معاشرتی لیول اور غینا بہت زیادہ ہو جانا یہ بھی اسی طرح لیول تو یہ خیال چھوڑ دو کہ جانکیوں اقبال ثبوت دے رہے ہیں کہ جہاں میں نام شغیر پر ہے مداری قوت حیدری حضرت علی رضی اللہ تعالی جاؤں کی روٹی کاتے تھے لیکن سب کو پتہ ہے اور علم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے باب العلم یہ علم کا دروازہ ہے سمجھے گی لہذا بیٹا یہ خیال ذہن سے نکال دو وہ غنی ہے وہ فقیر ہے دو باتیں آخر میں بیٹا پھر ٹائم ختم ہے بیٹا اقبال کی جتنی شائری ہے قرآن مجید ہماری لئے سرچشمہ حیات ہے ساری چیزیں ساری چیزیں اسلامی رحاظ سے اسی طرف سے آ چکی ہیں اور اقبال کی ساری شائری جو ہے یہ قرآن و حدیث سے تقریباً محفوظ ہے اس کی ایک دو باتیں سید سلیمان ندوی کی زبانی سید سلیمان ندوی کہتے ہیں یہ اقبال سے میں نے سنائے وہ کہتے ہیں اقبال چھوٹا تھا یہ اقبال کی اپنی باتیں ہیں اقبال کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو اکثر صبح کے وقت تلاوت کرتا تھا اکثر صبح کے وقت تلاوت کرتا تھا تو کہتے ہیں میرے ابا جی میرے پاس رک جاتے تھے ابا جی رک جاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے ایک دن ابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو اقبال کہتے ہیں میں نے فوراں کہا تو ابو جی ابیں بتائیں تو اس نے کہا اگزام دیو تو پھر بتا دو ٹھیک وہ کہتے ہیں اگزام دی دیا تو ابو جی سے کہا تو بتا دو اس نے کہا پاس ہو جاؤ پھر بتا دو جب پاس ہو گیا وہ کہتے ہیں اقبال کہ میں کسی طرح تلاوت کر رہا تھا کہ ایک در ابو جی آئے اور اس نے کہا بیٹا یہ قرآن جو ہے اس کو سمجھو اور اس کی تعلیمات کو پھر اسی طرح تلا دو اقبال خود کہتے ہیں خود کہتے ہیں رب سے کہا ہے اگر میں نے قرآنی تعلیمات اور حادث کی روشنی میں اپنے شاعری نہ پلائی یا نہ ہی کی یا اسی طرح میں نے اس پیغام کو آگے نہ بڑھایا تو خود اپنی لیے ایک قسم کی بدعا کی ہے پھر میرے ساتھ آخری عمر میں کوئی خیر کا معاملہ نہ ہو یہ خود اس نے کہا ہے تو لہٰذا بیٹا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بال ایک ایسے شاعر ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ دوسرے وہ شاعر جو ہیں نا کہ ہم ویے تم ویے کی میر ویے سب اسی ظلف کے حصیر ہوئے یا وہ جو یہی میر جو کہتے ہیں نا دل خستہ تھا جو کہ خون ہوا تو بلا ہوا کبھی سوزے سینہ سے داختا کبھی درد و غم سے تگارتا یا جو کہتے ہیں کہ نازو کی اس کی لبکی کیا کہیے پنکری ایک گلاب کسی ہے نیم میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے اقبال اسی طرح کے شاعر نہیں دے وہ نوجوانوں کے شاعر تھے اگر میں کہوں ساری شاعری کو ایک فکر میں کہوں نہ تو اقبال ساری شاعری نوجوان کیلئے کر چکے ہیں اس سے کافی امیدیں ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر جوانوں میری قوم کے غیور جسور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند اور استادوں سے گلہ کرتے ہیں شکایت ہے یارب مجھے خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاق بازی کا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تنید وہ کونسا گردو تا جس کا تنید ٹوٹا ہوا تارا تنید 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 تنید